ہلو نمسکار دوستو میں ہوں کسنلال اور آپ دیکھ رہے ہیں آر جی کسن ایڈوکیسن یوٹیوب چینل جلدی سے سبھی بھی دیر تھی لائیو آجے گا جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے ریگولر سام ساڑھے آٹھ بجے ہماری لائیو کلاس لگتی ہے جو کی آرمی ٹارگیٹ بیچ ہم نے دو جار اکیس کی سروات کی تھی یہ کلاسے ریگولر آپ کی سام ساڑھے آٹھ بجے لگتی ہے جو کی آج ہم بات کرنے والے آرمی جی کے موک ٹیسٹ نمبر نائن اس سے پہلے آٹھ پارٹ میں نے جی کے کے کروا دیا الگ الگ پلے لسٹ دو جار اکیس کے نام سے بنا رکھی ہے تو ان سیسن میں جا کر سارے ویڈیو جنہوں نے بھی پچھے والے نہیں دیکھیں ایک بار زور دیکھے گا آج ہم بات کرنے والے آرمی جی ڈی ٹریڈمنٹ ٹیکنیکل این اے ایس کے ٹی اور ٹی اے یہ جو بھی کیوشن میں انکلوڈ کرتا ہوں جو کی آرمی کے پروی شیئر کے پیپروں میں پوچھے گئے تو ایکزام میں بہت ہی سہاندار ثابت ہونے والے اور جو ویدیارتی پہلی بار چینل پہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اون کر لو کیونکہ بھارتیہ سینہ کی تیاری کرنے والے یوہوں کے دیے ریگولر ہم کلاس پروائیڈ کرتے ہیں چلیے دوستو سیشن کی طرح بڑھتی سے پہلے آپ کو بتا دوں کل ہے رہیوار کا دن اور رہیوار کو ہم لیتے ہیں اول انڈیا رینکنگ ٹیسٹ تو کل شام شاہدے آٹھ بجے ہمارے ٹیلی گرام چینل آر جک کس نے ایجوکیشن اوپیسیل پر آپ کا ٹیسٹ ہونے والا ہے جو کی اون لائن ہوگا جس میں آپ کا نمبر بھی پتا چلے گا آپ کی رینکنگ بھی پتا چلے گا تو سبھی ویدیارتی وہاں جوئن جرور کیجئے گا ٹیلی گرام پہ بلکل سبھی کے لیے فری میں وہ ٹیسٹ لگتا ہے پرتیک رہیوار کو تو سبھی ویدیارتیوں کو اپنی کمپیٹیشن جرور چیک کرنا ہے کل کے ٹیسٹ میں تو جلدی جوئن کر لو ٹیلی گرام چلے دوستو بینہ دیر کیے سیشن کی طرح بڑھتے اس سے پہلے سبھی ویدیارتیوں کو جائے ہند رام رام جائے سری کشنا رادے رادے جائے ماس آدے اور آج کی کلاس میں آپ سبھی ویدیارتیوں کو تیرہ پلس کا ٹارگیٹ لے کے چلنا ہے دیکھتے کون کون ویدیارتی پندرہ بٹے پندرہ بھی کر کے آتی ہے چلے بینہ دیر کی افیسٹ کیسن آپ کے سامنے لیتے اور جن بھی ویدیارتیوں نے ہماری ای بک ڈاؤنلوڈ نہیں کر کے لنک سبھی ویدیارتیوں کو آپ کو پتہ ای بک سے اتنا فائدہ ملتا ہے پچاس بٹے پچاس کام ٹارگیٹ لے کر چل رہے اب کی بار ای بک سے پچھلی بار آپ کو پتہ پچاس میں سے 99 کیوں سن ہماری ای بک سے آئے تھے چلی دوستو کیوں سنور ایک آپ کو دیر کہہ کیا ہے بھارت کے پر تھمراشت پتی کون تھے یہ آپ کو پتہ اورجنل پیپر سریز ہماری چل رہی ہے تو بھارت کے پر ہمارشت پتی کی بات کرے تو ڈاکٹر راجیندر پر ساتھ تھے بلکو جو آپشن ہوا سی بتا رہے بلکو کا اتر سی ہے اور دیر تیر تیر رشت پتی کی بات کرے تو آپ کو بتاؤ گا ڈاکٹر صرف اپلی زیادہ کرشنان تھے جو کی پر تھام اوپر رشت پتی بھی تھے اور بات کر لیتے ہیں یہاں سے کیوں سن بنتا ہے جو ڈاکٹر جاکر حسین کی بات کرے تو آپ کو آپ کو بتاؤ گا ڈاکٹر کے ترتی راشت پتی تھی ترتیوے نمبر کے اور بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر کی بات کرے تو آپ کو بتاؤ گا چطورت راشت پتی کون تھے ڈاکٹر کی بات کرے اب آج آپ کو کومینٹ کر کے بتانا ہے ڈاکٹر کی بھارت کے ورطمان راشت پتی کون ہے آپ سب کو پتا ہے اور یہ بھی بتانا ہے ساتھ میں کی وہ کٹوے نمبر کے راشت پتی ہے کیونکہ اگزام میں کئی بار اس طرح کا کیوسن آ جاتا ہے چلی دوستو آگے بڑے اگلا کیوشن نور بات کر لیتے دو آپ کی سکن کے سامنے آگے کیا درکہ ہے ویشوہ میں سب سے حدک جنسنگ کے حوالہ دیس کونس ہے ویشوہ میں سب سے حدک جنسنگ کے حوالے دیس کی بات کرے بالکل جو آپشن نور بھی بتا رہے ہیں چین بالکل کا اترسی ہے چین کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کورونا وائرس کی سروات آپ کو بتاؤ گا چین صحیح ہوئی تھی اور چین کی راردانی کیا ہے بیجنگ ہے یہ کیوشن بھی بنتا ہے سبھی ویدیارتی نوٹ کر لو اور بھارت کا جنسنگ کیا کے چیتر میں آپ کو بتاؤ گا دوسرے ہستان پہ آتا ہے بھارت جنسنگ کیا کے حساب سے دیکھیں تو ویشوہ میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے اور روس آپ کو بتاؤ گا چیتر فل کے حساب سے پتہ نمبر پہ آتا ہے یہ کیوشن بھی امپورٹنٹ ہے سبھی ویدیارتی نوٹ کر لو چلی دوستو آگے بڑے اگلا کیوشن نمبر بات کر لیتے جو کیا آپ کے سامنے آگے جلدی سے سبھی ویدیارتی کیوشن نمبر ہم بات کر لیتے اگلا ایک کا جواب دینے کی کوشش کرے گا دیکھتے کون کون سٹوڈنٹ اس کا صحیح جواب دے پاتے ویجے گاٹ ہے وہ کس راجے میں استعداد ہے ویجے گاٹ کی بات کرے جلدی سے سبھی ویدیارتی لائف جیڈ میں جواب دینے کی کوشش کرے گا تو ویجے گاٹ ہے وہ دلی میں ہے جو اپشن نمبر سی بتا رہے بلکن کا اُتر سے اب بات کر لیتے ویجے گاٹ ہے وہ کس کا سمادی استعال ہے کئی بات کیوشن ہے سے آ جاتا ہے تو لال بادو سستری جی کا جو سمادی استعال ہے اس کو ویجے گاٹ ہے آپ کو یہ دیان رکھ لینا ہے ایمپورٹینٹ کیوشن ہے اور آپ کو بتاؤگا چودری چرن سنگھ کی بات کرے تو آپ کو بتاؤگا کسان گاٹ ہے یہ بھی ایمپورٹینٹ کیوشن منتا ہے جلدی سے سبھی ویدیارتی نوٹ کر لو اور پنجاب بار ایکزام آ چکے آپ کو بتاؤگا دیرہ دون ہے چلیے دوستو اگلا کیوشن نمبر بات کر لیتے چیار آپ کی سامنے آگے ویشوانات آنند ہے ویشوانات آنند ہے وہ کس کھیل سے سمند رکھتے ہیں تو ویشوانات آنند کی بات کریں بلکن جو اپشن نمبر یہ بتا رہے ہیں سترن جو بلکن کا اُتر سے یہ اور آپ کو بتاؤگا میجر دیانسند کا سمند کس سے ہے اوکی کے جادوگر کیسے کہا جاتا ہے میجر دیانسند کو کہا جاتا ہے یہ کیوشن بھی امپورٹینٹ ہے سبھی ویدیارتی نوٹ کر لو چلیے دوستو آگے بڑے اگلا کیوشن نمبر بات کر لیتے ہیں پانچ آپ کی سامنے آگے کیا درک ہے لوگ سبا لوگ سبا چوناؤ لڑنے کے لیے نیون تمایو کتنی ہونی چاہیے یعنی لوگ سبا کا سدہ سے بات کر لیتے ہیں لوگ سبا کا چوناؤ لڑنے کے لیے نیون تمایو کے بات کریں جو آپسان ورہ 냄 بتاتا ہے 25 ورس کو اور بات کر lado یہ یعنی پردان منطری بننے کے لیے نیون تمایو کتنی ہونی چاہے 25 ورس ہونی چانہے کیونکہ پردان منطری بھی آپ کو پتہ لوگ سبا کا ایک سدہ سے ہوتے ہیں اب بات کر لیتے آپ کو یہاں سے میشن بنتا ہے راش پتی اور اوپراشٹ پتی کے لیے نیون تمایو 35 ورس ہونی چاہے راجenseful کے سبا state کیلیان انتماعی تیس ورس ہونی چی یہ کیوشن بھی ایمپورٹینٹ ہے چلی دوستو آگے بڑے اگلا کیوشن نور بات کر لیتے چاہاں آپ کے سامنے آگے بھارت کے رشت بھارت کے رشت گیت وندے ماترم کے لکھے کون ہے بھارت کے رشت گیت وندے ماترم کے لکھے کی بات کرے بکیم چینل شیٹ اوپ پا جائے بلکو جو آپسن نور اے بتا رہے بلکو کا اتصی ہے اب یہاں سے کیوشن اور بھی بنتے ہیں آپ کو پتا ہوگا بھارت بھارت کا جو رشت گان ہے ان کے رشیتہ کون ہے تو روین درناتھ ہم بات کر لیتے ٹیک اور ہے اور یہ بھی کیوشن ایمپورٹینٹ ہے سبھی بھی دیارتی نوٹ کر لو اب کیوشن کئی بار تو اتنا ہی آ جاتا ہے جو رشت گیت ہے وہ کونس ہے تو وندے ماترم ہے بھارت کا کیا ہے رشت گیت ہے چلی دوستو آگے بڑے اگلا کیوشن بار بات کر لیتے ساتھ آپ کی سکن کے سامنے آگے دکشن اپریقہ کی رازدانی ہے تو دکشن اپریقہ کی رازدانی مکھے طور پر آپ کو پتا ہو ایسے تین ہے لیکن دو آپ کو ایمپورٹینٹ بنتے ہیں جو دھیان رکھنا ایک تو کیپ ٹاؤن ہے اور ایک پریٹوری ہے کئی بار آپ کو اپسن میں کیپ ٹاؤن دیتا ہے اور کئی بار پریٹوری ہے جو کی پرسید رازدانی ہے ایمپورٹینٹ ہے سبھی بھی دیارتی نوٹ کر لو اور بریٹین کی یعنی انگلینڈ کی رازدانی لندن ہے اور ہم بات کر لیتے یو ایسے یعنی امریکہ کی رازدانی نیورک ہے اور روس کی رازدانی کئی بار پیپر میں آ سکا ہے روس کی رازدانی کیا ہے تو روس کی رازدانی ماسکو ہے یہ کیسے بھی ایمپورٹینٹ ہے سبھی بھی دیارتی نوٹ کر لو اور چین کی رازدانی میں نے ابھی بتایا تھا بیجنگ ہے چلی دوستو اگلا کیسے نور بات کر لیتے آٹھ آف کی سکن کے سامنے آگے کیا دیرک ہے انترکس میں جانے والا پہلا بھارتی کونس تھا انترکس میں جانے والے پرطم بھارتی کی بات کرے بلکل جو آپس نور بھی بتا رہے راکیہ سرما بلکن کا اتر سے یہ مہلا کی بات کرے تو کلپنا چاولہ تھی بھارت کی بات کرے یہ کیسے ایمپورٹینٹ ہے کئی بار ایک جام میں پوچھا گیا ہے چلی دوستو اگلا کیسے نور بات کر لیتے ہیں نو آپ کے سکن کے سامنے آگے میل گاٹ جو بانگ سرکشن ہے وہ اسٹیت ہے یعنی کس راجے میں اسٹیت ہے جلدی سے بتانے کی کوشش کرے گا بلکل جو آپس نور کونسا بتا رہے یہ بتا رہے مہاراشترا بلکن کا اتر سے یہ مہاراشتر میں اور مہاراشتر کے امرہوتی جلے میں کئی بار کیسے دیتا ہے امرہوتی ایسے دیتا ہے احمد آباد آپسن میں تو آپ کو دیان رکھنا ہے میل گاٹ بانگ سرکشن ہے وہ آپ کو امرہوتی یعنی جو مہاراشتر کا ایک جل ہے اس میں پڑھتا ہے ایمپورٹینٹ کی اس نے اور مہاراشتر کی رازدانی کی بات کرے جلدی سے بتے گا کیا ہے ایمپورٹینٹ کی اس نے کئی بار ایک جام میں آ چکے اور احمد کی بات کر لیتے آپ کو پتا ہوگا کاجرنگا رشتے ادیان کا ہے احمد جو ایک شنگ والے گھنڈے کے لیے پرسید ہے چلی دوستو آگے بڑے اگلا کیسے نمبر بات کر لیتے دس آپ کی سکن کے سامنے آگے چاند پر چاند پر پہلی بار جانے والے ویکتی کون تھے صحیح ویکلپ کا چونی ہے بہت ہی شاندار ہے یعنی چاند پر جانے والے پرثم ویکتی کون تھے تو وہ تھے ڈیل آرم سٹرونگ بلکو جو آپسن اور سی بتا رہے بلکو کا بات کرے پرثم چاند پر جانے والا ویکتی کون تھا ڈیل آرم سٹرونگ تھا اور یوری گاگرین تھا جو انترکس میں جانے والا پرثم ویکتی تھا یہ کہ اس نے بھی امپورٹینڈ بنتا ہے سبی بھی دیرتی نوٹ کر لو اب بات کر لیتے کون تھا آپ کو بتاؤ گا امریکہ کی کھوڑ کس نے کی تھی کولم بس نے کی تھی اور بھارت کی کھوڑ کس نے کی تھی هاہ کو ڈیگاوہ نے کی تھی یہ کیسے ان بھی امپورٹینڈ بنتا ہے سبی بھی دیرتی نوٹ کر لو چلیئے دوستو اگلا کیسے نمبر بات کر لیتے ہیں 1011 آپ کی سٹین کے سامنے آگئے انیس اکیتر میں بانگلہ دیش کی آجادی کیلئے کون سے دیشوں کے مدد یود ہوا تھا تو انیس اکیتر میں آپ کو پتہ ہوگا بانگلہ دیش سانتن تروہ تھا اس وقت جو یود ہوا تھا اوہ کن دو دیشوں کے بیچ ہوا تھا جو افشن مور چی بتا رہے بھارت اور پاکستان بلکن کا اٹر سہی ہے آپ کو پتہ ہوگا بھارت سونتن تروہ ہوا تھا پندر اگست 1447 کو ہوا تھا اور پاکستان اپنا سونتن ترتادی اس چود آگست کو بنایا جاتا ہے یہ بھی امپورٹنٹ کہ اس نے سبھی بھی دیارتی نوٹ کر لو چلیے دوستو آگے بڑے اگلا کیسے نور بات کر لیتے ہیں بارہ جو کی بہت ہی شاندار ہے اور یہ سارے کہ اس نے ایک نومبر کے آرمی کے پیپر میں پوچھے گئے اس لیے آگامی جو بھی پیپر ہوگا اس میں آنے کی بہت ہی زیادہ سمبھاؤنا رہے گی بجلی کا آویس کار کس نے کیا تھا بجلی کا آویس کار کس نے کیا تھا اب پہلے بات تو کر لیتے ہیں بجلی کا منام لیتی ہے آپ کی دیماغ میں آنا چاہیے بجلی کس سے سمندھ ہے آویس بجلی کا سمندھ کس سے آویس سے تو آویس کی خوز ہونا مطلب بجلی کی خوز ہونا ہم کہہ سکتے ہیں تو آویس کی خوز کس نے کی تھی تھیلس نے کی تھیلس نام کے ایک ویگانک تھا اس نے کی تھی میں نہیں دکھائی دے رہے تو یہاں دیکھیں ٹھوڑی سی worries ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو آ ویس دو پرکار کیا ہوتے ہیں ایک تو دھنا ویس ہوتا ہے اور ایک wave hose ہوتا ہے یہ بات کس نے بتائی ایک اس دو پرکار کیاوٹ یہ بات بدد اس کے لیتے ہیں توず یہ کس نے پہلیں تھی shoots رہے ہیں بن انجام نے بتایا تھا اس لئے آپ کا اوپسن نوار ڈی رائٹ ہوگا چلیے دوستو آگے بڑے اگلا کیسے نوار بات کر لیتے تیرہ آپ کی سکن کے سامنے آگیا ہے کیا درکہ ہے ویسوے کا ویسال تم ریگستان کون سا ہے ویسال تم ریگستان کی بات کر لیتے یعنی مرشتل کون سا ہے جلدی سے سبھی ویدیارتی لائیو چیٹ میں جواب دینے کی کوشش کری گا یہ یہ کیوشن آرمی کے پیپر میں بہت زیادہ بار ریپیٹ ہو چکا ہے بلکہ جو اپسن نوار ڈی بتا رہے ہیں سارا مرشتل بلکن کا اترسی ہے سارا مرشتل آپ کو بتاؤ گا جو اتری اتری اپریقہ میں کہا ہے اتری اپریقہ میں یہ کیوشن ایمپورٹنٹ ہے کئی بار آ چکا ہے سارا مرشتل کہا ہے تو اتری اپریقہ میں سبھی ویدیارتی نوٹ کر لو کئی بار اگزام میں آیا واقیشن ہے اب بات کر لیتے ہیں یہ کیوشن بھی سبھی ویدیارتیوں کو نوٹ کر لینا ہے دوستو یہ دی کلاس آپ کو اچھی لگ رہے تو جتنے بھی ویدیارتی لائیو ہے ایک بار کلاس کو دل سے لائک کر دیجئے گا کیونکہ آپ کے لئے اتنی شاندار کلاسیں بلکل فری میں لگ رہی ہے اور جن کو بھی سٹیڈی میٹیریل ہماری ای بک کے طور پر لینا ہے میں نے لنک آپ کو بتا دیا ہے ڈسکریپشن میں کھولا ہے کوئی بھی ویدیارتی لینا چاہیے تو لے سکتا ہے اور جنہوں نے بھی پانچ تاریخ سے پہلے ریجسٹریشن کروایا تھا سب کو بھیج دی گئی ہے پھر بھی کئیوں کا پاس وارٹس اپ پہ میسیج نہیں آیا تو ایک بار ہمیں میسیج کر دینا تاکہ ہمیں دھیان پتا چل جائے کہ اس کے پاس میسیج گیا نہیں ہے ہم نے آلانکہ سب کو فورورڈ کر دیا جنہوں نے بھی پانچ تاریخ سے پہلے لیا گا کیونکہ آپ کو پتا ہے جتنا آپ شاندار میٹر زیادہ سے زیادہ حدین کرو گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ملنے والا ہے چلی دوست اگلا کیسے نمر بات کر لیتے چود آپ کو کیا درک ہے بھگوان بودھ کو گیان کی پرابطی کہاں ہوئی تھی تو بھگوان بودھ کو گیان کی پرابطی آپ کو پتا ہوگا بہت گیا میں ہوتی بلکل بہت گیا کہاں ہے بلکل بیہار میں ہے جو اپس نور سی بتا رہے بلکل کا اتر سے ہے اور گوٹم بودھ کے ہم بات کر لیتے ہیں جنم سے سمنھ دی تھے اسٹان کو انسائے لوم بھی نہیں ہے جو کی نیپال میں پڑھتا ہے یہ کیسے بھی امپورٹنٹ بنتا ہے چلی دوست اگلا کیسے نور بات کر لیتے ہیں پندر آپ کی سپن کے سامنے آگے آندر پردیش میں سب سے زیادہ لوگوں کے دوارہ بولی جانے والی بھاسا کون سے تو اندر پردیش میں سروادک بھاسا بولی جاتے ہیں تیلگو جو اپس نور ڈی بتا رہے بلکل کا اتر سے بہت ہی شاندار کے اس نے اور آپ کو بتا ہوا کیرل میں بولی جاتی ہے سروادک ملیالم اور تمیل میں آپ کو بتا ہے تمیلی بولی جاتی ہے اور بوجھ پوری کے بات کر لیتے ہیں خاص تو سے بی آر میں بولی جاتی ہے یہ تھی دوستو آج کی کلاس جلدی سے سبھی ویدیارتی کومنٹ کر کے بتائے گا تیرا پلس کیوشن کن کن ویدیارتیو کے رائٹ ہوئے اور میں نے آپ کو ایک ہمارک بھی دیا تھا بھرتوان میں راشت پتی کون ہے اور وہ کتویں راشت پتی ہے یہ سبھی آپ کو ویورن کومنٹ کر کے بتانے دیکھتے ہیں کون کون ویدیارتی کومنٹ کر کے صحیح سے جواب دے پاتے اور جنہوں نے بھی ای بک نہیں لے رکھا ہے ڈسکرپس میں لنک دے رکھا ہے آپ اس لنک پہ کلی کر کے ڈیٹیل پڑھ لیجے گا آپ کو کیا کیا ملے گا اور پھر آپ لینا چاہو تو بھائی کر سکتے ہیں بہت ہی شاندار ای بک آپ کے ایکزام میں ثابت ہونے والی ہے اب کی بار میں نے آپ کو بتایا تھا پچاس بٹے پچاس کا ٹارگیٹ ای بک سے لے کے چل رہے ہیں کیونکہ پروی شیر کے کشنوں کے آدھار پر پوراں تیار ای بک بنائے گئی ہے اور میں نے بتا دیا ہے پچھلی آپ کو بتا ہے ایک نومبر کا پیپر ہوا تھا اس میں ہم نے انچاس ٹارگیٹ پہنچا دیا ہے کسی بھی پیپر میں پچاس میں سے پہنٹالیس سے کم کسی میں نہیں آیا اور انچاس کے اس نے بھی ہم نے پہنچا دیا ہے تو اب کی بار ٹارگیٹ رہے گا پچاس بٹے پچاس ای بک سے آنے گا چلیے دوستو اور کل آپ کو بتا دیا رہیوار ہے تو کل آپ کا سیندار والا جو مہا سنگرام ہونے والا ہے ٹیلی گرام پہ تو سبھی بھی دیٹی ٹیلی گرام جوئن کر لو کیونکہ مہا سنگرام میں آپ کو رینکنگ پتا چلے گی آپ کے پہ کتنے نمبر آتے کتنے مینٹ میں آپ کے پر کوئل کر پاتے ساڑھے آٹھ بجے ہوگا کل تو ٹائم بس بلکل بھی مت کرنا ساڑھے آٹھ کا ٹائم ہے تو ساڑھے آٹھ ہی آپ کو آنا ہے وہاں اون لائن تو چلیے دوستو آج کے سیسن کو یہ سماعت کرتے ہیں تینکیو فور واشنگ جائے ہند جائے بارت